اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللہ دین استفاق خصوصا علیہ عبالقاسم محمد المصطفی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحانہ وتعالی اللہ علیہ وسلم سبحانہ وتعالی اللہ علیہ وسلم سبحانہ وتعالی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے والی دو چیزیں ہیں غور سے سننا اور عقل سے کام لینا جہاں عقل ہے وہاں کامیابی ہے یہ جو دنیا کا نظام آگے بڑھ رہا ہے یہ عقل کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یہ جو یہاں اتنی روشنی ہو رہی ہے نا اس روشنی کے پیچھے کسی کی عقل ہے یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ کسی کی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے یہ جو ائر کنڈیشننگ سسٹم چل رہا ہے یہ تمام کسی کی عقل کا مرہون منت رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آئے ہیں کسی کی عقل کے مرہون منت ہیں یعنی نظام کائنات اگر انسان آگے بڑھ رہا ہے اور جانور آج بھی اسی طرح جنگلوں میں رہ رہا ہے تو کسی اور چیز کا نہیں فرق ہے تو صرف عقل کا فرق ہے واہ 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 سبحان اللہ بے شک بے شک عقل ہے جس نے انسان کو اتنی تمدن عطا کر دی اس مقام تک لے آئی کہ آج پوری دنیا دنیا کی بھی دیفینیشن ہی بدلتی جا رہی ہے کسی زمانے میں دنیا اپنا گاؤ ہوا کرتا تھا پھر دنیا ملک ہونے لگا پھر ملکوں ملکوں میں دنیا پھیلی اب تو بات کہیں مریخ اور کہاں کہاں آگے آگے تک پہنچ رہی ہے نئی گیلیکسیز تلاش کی جا رہی ہے یہ کس چیز کی وجہ سے عقل کی وجہ سے علم اور پھر فکر یہ آگے بڑھا رہی ہے اور یاد رکھئے گا علم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس علم کو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ علم تو دینی علم ہے اور یہ غیر دینی علم ہے ہمارے ہاں ایسا بھی ہرگز نہیں جو بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ بالکل این دین ہی پڑھ رہا ہے یاد رکھئے گا ہر چیز میں آگے اس کا استعمال غیر اسلامی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ورنہ ہر علم دینی علم ہے ہر علم کی ضرورت ہے دین کو بھئی بڑا مشہور جملہ ہے قرآن کا جملہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر شئے کا ذکر موجود ہے لا رت بن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کل شئین فی کتابنا ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ جملہ بار بار آپ نے خطبہ سے ذاکرین سے علماء سے سنا ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں سمٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات میں جتنے علوم ہیں سب قرآن میں ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا جتنے علوم ہیں سب اسلام میں ہیں اسلام سے باہر کوئی علم نہیں ہر علم اسلام کا علم ہے سبحان اللہ اگر کوئی فارمیسی پڑھ رہا ہے کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے کوئی کسی خاص برانچ میں چلا گیا ہے کوئی آٹو موبیل میں چلا گیا ہے کچھ بھی کر رہا ہے جب تک اس کا مقصد انسانیت کو نقصان پہنچانا نہ ہو یعنی آئنسٹائن کی تھوڑی پہ آئنسٹائن کو برا نہیں کہا جا سکتا اس کا استعمال جنہوں نے کیا انہوں نے اگر اس کا غلط استعمال کیا تو وہ اور بات ہے ہر چیز کے پوزیٹیو نیگیٹیو پہلو اللہ اسبتہ لیلہ بات کل بھی کچھ ہوئی تھی تھوڑی سی علماء کے حوالے سے ایک عالم دین کا ذکر کیا کل میں نے آیت اللہ بروجردی کا دل چہرہ آج ایک اور عالم کا ذکر کروں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہیں پیچھے آپ سے مجلس میں کہ میں کچھ کیسز اس دور کے بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں پھر عقل کو بڑھاتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں یعنی فکر بھی کرتے ہیں اور عقل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں پھر انہیں کیسا عروج حاصل ہوتا ہے اور کتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث ہی کا علم ہو یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کا علم اپنی جگہ ہے لیکن ہر علم علم دین ہے میں آج ایک شخصیت کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کل میں نے اس پر کنفرمیشن لی ڈاکٹس آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی میرے پاس وہ چونکہ بہت کرن ایشوز ہیں اتنے زیادہ پرانے نہیں ہیں کہ کوئی مستند کتابیں مل سکے اس لئے پوچھنا پڑا تھا وہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک جملہ آپ سے کہوں کروں میں چھوڑ دیجئے اس بحث کو کہ آپ ان کی تخلیف کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن قوم شیعہ کے سر کا ایک تاج ہے آپ عزت کریں گے یا نہیں کریں گے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں یہ بتا دوں دنیا کا ہر پڑھا لکھا شخص آیت اللہ علی سیستانی کو جانتا ہے آپ سے زیادہ سننی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جب ان کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علمی سے کہتے ہیں یورپ کے آٹھ ممالک کے لاوز پر یعنی فقہ بھی انگریزی میں ترجمہ لاو ہے فقی ہیں نا فقہ ترجمہ لاو ہے یورپین فرانس آٹھ ممالک کے قانون پر مکمل دسترس ہے اب آپ سوچئے کوئی کہے کہ جی لاو کا علم حاصل کرنا تو دینی علم نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے علم حاصل کیجئے کہ جیسے بھی علم علم حاصل کیجئے علم اپنی جگہ عظیم مرتبہ رکھتا ہے استعمال غلط ہو سکتا ہے بداتے خود علم نہیں غلط ہوا کرتا ہے ایسے دو مسئلے ان کی زندگی کے اندر بیان ہوئے اور انہوں نے ان کے حل ڈھونڈے ہیں کہ جو آج دنیا اس پر حیران ہے یعنی عالم اسلام وہ جو صرف کتابیں پڑ پڑ کے رٹ رٹ کے اور بڑے بڑے عالم بن گئے جب مسئلہ سامنے آیا تو جواب نہیں دے سکے پہلا مسئلہ کوئی نائنٹیز میں یہ سیادہ سٹارٹ ہوا یہ ہمارے اسی امریکہ کے نورتھ امریکہ کا مسئلہ تھا آپ لوگ بڑی آسان ہی سمجھ جائیں گے بات بڑی آسان تھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہے گلوب جس پہ ہم رہ رہے ہیں ایک طرف ہے کعبہ اور یہاں کہیں ہم رہ رہے ہیں اب اس طرف دو رخ ہو سکتے ہیں یعنی ادھر سے بھی ادھر کو ٹریول ہو سکتا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہو سکتا ہے نہیں زمین تو گول ہے نا ادھر سے چلے جائیں یا ادھر سے چلے جائیں تو نورتھ امریکہ میں یہ مسئلہ ہو گیا دو قبلے بن گئے اور میری اطلاع کے مطابق ابھی بھی کچھ مساجد ایسی ہیں جن میں وہ دوسرا قبلہ موجود ہے ہمارا نہیں اہلِ تشیعہ کرنے کیسے دو قبلے بن گئے ایک نے کہا نورتھ ایسٹ ہے جو ہم جس وقت جس میں پڑھتے ہیں نا نورتھ ایسٹ یہ ہمارا تقریبا نورتھ ہے اس طرح اگر میں کروں اور یہ ایسٹ ہے تو نورتھ ایسٹ میں ہم پڑھتے ہیں وہاں بالکل اس کی مخالف سمت میں ساؤتھ ویسٹ انہوں نے وہاں پر پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا بھئی یہ بھی قبلہ ہے اب آپ اندازہ لگائیے عالمِ اسلام کا کیسا خوبصورت اسلام ہوگا کہ جہاں دو نماز ہی کھڑے ہوں گے ایک کا روخ ادھرکو ہوگا ایک کا ادھرکو ہوگا اور دونا نماز پڑھ رہے ہوں گا یہ مسائل ہمارے برادرانے اہلِ سنت بڑے بڑے علماء تھے اس وقت موجود لیکن وہ علماء اس کا فیصلہ نہیں کر سکے اور وہ ایک جملہ کہہ کے ہیں جنس پر آج بھی کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں قبلے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں یہ ان کے ہاں کے مسائل ہیں بھائی ہمارے ہاں قبلہ بہت اہم ہے کیونکہ جو قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا وہ شراط مستقیم پہ قائم کیسے ہوگا مخت نہیں ہے بہت جلدی مجھے سمیٹنا ہے کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں گے لیکن اگلی دو گفتگو ذرا اہم ہے آپ سید جب مولا کے چوتھے مولا کے حوالے سے اگلی گفتگو ہیں مسائلہ جب اٹھا انہوں نے کہا جدر مردی پڑھ لو لیکن ہمارے یہ مسائلہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اب جو کہہ رہے تھے نا جدر مردی پڑھ لو ان کے بھی دل میں تھا کہ فیصلہ کیسے کریں اللہ ازمت اللہ اس وقت اس مسئلے کو صرف ایک شخصیت تھی اور یاد رکھیے گا یہاں جو وہ میں نے جملہ کہا کہ ہر علم اپنی جگہ اسلامی علم ہے انہوں نے اپنے ہاں ایک کانفرنس منقل کی اور اس کے اندر ماہرین جو تھے یہ جتنے جو علوم اس سے وابستہ تھے جیوگرافی کا اور اسٹرولوجی کا اور جو بھی اس کے علوم اس سے وابستہ ان تمام کے ماہرین کو دعوت دی کہ ہم نے اس موضوع پہ کانفرنس کرنی ہے اور کانفرنس ایک ایسی جگہ احتمام کیا میں یوں کہوں کہ ایک ایسے ہوتل میں احتمام کیا یا ایسی جگہ گھر میں احتمام کیا کہ پھر اس کو بند کر دیا گیا کہا بھاو یہاں سے تب ہی نکلیں گے جب اس کا فیصلہ ہو چکے گا تین دن روزانہ وہاں پر بحث ہوئی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد سیستانی صاحب نے ایک ایسا فارمولہ دنیا کو دیا جو آج یونانی مسلی تسلیم کیا جاتا ہے سوائے ان چند مولویوں کے جو کہتے تھے ہم نے تو جو اینٹ ٹیڑی رکھ دی ہے اسی پر کھڑے رہنا ہے وہ آج بھی ہے میشیگن میں کچھ لوگ سنائے لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہاں بھی اب جو نئی مسجد بنتی ہے یا بنے گی وہ اس قبلے پہ نہیں بنے گی کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم دین نے ایک عالم دین نے اس مسئلے کو اس حد تک حل کر دیا کہ اب دنیا کی جو ایپ بھی آپ اٹھائیں گے نا وہ ایپ جو قبلہ بتائے گی وہ وہی ہوگا جو سیستانی کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا سلامات باواز بلد پڑھ لیں یہ مسئلہ تھوڑا سب پرانا ہو گیا اس کے بعد ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا سپیس میں چلی گئی دنیا تو پہلے گئے تھے نا چاند تک ان کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی وہاں جا کے اب مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ مسلمان بھی پہنچنے لگے تو عالم اسلام کے سامنے فوراں ایک سوال پیش ہوا کہ اگر کوئی سپیس میں چلا جائے تو اس کے لئے قبلہ کیا ہوگا تو جب علماء اہل سنت کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو زمین پہ فیصلہ نہیں کر سکتے ان سے کیوں فیصلہ کروا رہے ہو جن سے زمین کا فیصلہ نہیں ہوا ان سے کیوں کروا رہے ہو یہ مسئلہ الجھے ہوئے ہیں خود علماء اہل سنت نے لکھا کہ انہی سے پوچھا جائے جنہوں نے نورتھ امریکہ کے قبلے کا فیصلہ کیا تھا سوال پیش کیا گیا پھر ایک مرتبہ اسے جدید علوم کی روشنی میں دیکھا گیا اور اس کے بعد سیستانی صاحب نے فیصلہ دیا کہ بھئی آسان بات ہے جو اسپیس میں ہے اسے قبلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف زمین کو ڈھونڈ لے اسپیس سے جس طرف زمین ہوگی وہی قبلے کا رخ ہوگا سلامات باب آدھ بلد پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ علم آگے نہیں بڑھ رہا بہت باری کہیں اہم جگہ آگیا کیونکہ ایک تصور دہنوں میں یہ بنا لیا گیا ہے کہ علم تو تمام کر دیا بھئی معصومین نے سب کچھ بتا دیا یاد رکھئے جو بتانے والی باتیں تھیں وہ سب بتا دی گئیں بہت اہم گفتگو ہے لیکن علم آگے بڑھنے والی شائع ہے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے نا ایسے علم بھی آگے بڑھتا ہے اب ایسا نہ ہو کہ یہ گفتگو بہت لمبی چلی جائے وسیعت سنے موضوع میں بڑی گنجائش ہے قرآن کی دو آیتیں بھی ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں لیکن ادھر نہیں متوجہ ہونا چاہتا جنابِ رسولِ خدا کا آخری لمحہ جنابِ امیر المومنین روایت کر رہے ہیں اور ہماری تمام مستند کتابوں نے اور علماء نے لکھا جملہ سمجھئے گا ذرا پہلے سن لیجئے گا پھر ذرا اس پر غور پہلے سنئے اور پھر اس پر عقل استعمال کرنے کی کوشش کریں جنابِ امیر نے فرمایا کہ آخری لمحے میں میرے بھائی رسولِ خدا نے مجھے کہا کہ میری طرف رخ کرو میں نے رخ کیا تو میرے بھائی نے جنابِ رسولِ خدا نے مجھے دس ہزار ابوابِ علم تعلیم کیے کتنے؟ اور اگلا جملہ بھی سنیے یہاں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد جنابِ امیر نے فرمایا کہ میں نے ہر باب سے دس ہزار ابواب کا اضافہ کیا بھائی یہ کیسے اضافہ کیا؟ علم تو رسول اللہ پہ ختم تھا وہ مدینہ العلم تھے یاد رکھیے گا بنیادِ علم تھے کچھ علم ہے جس نے بڑھنا ہے اگر علم سمٹ گیا ہوتا تو کبھی اللہ نہ کہتا میرے حبیب دعا کرو قل ہمیں نہیں کہا اپنے حبیب سے کہا ہے قل رب زدنی علم سمان اللہ سمان اللہ ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤ بہت ضروری ہو گیا ہے تھوڑی در رکنا پڑے گا دو چار منٹ زیادہ ہو جائیں تو برداشت کر لی جائے گا رسول کے علم میں اضافہ فرماؤں علمِ رسول میں اضافہ رسول کے لیے کہہ رہا اللہ ہمیں جائے اور آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہمیں تو ہمیں بھی شامل کر لیا گیا قرآن میں بیان کرنے کی وجہ سے لیکن براہرات خطاب کس سے ہے جنابِ رسولِ خدا سے یعنی علم کوئی ایسی چیز ہے جو رکنے والی نہیں ہے جو آگے بڑھنے والی شئے ہے توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سینوں میں تھوڑے سی جگہ رکھیے اتنی جلدی بلکل وہ نہ ہو جائیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بات ہو گئی نہیں تھوڑے سی ذرا وہ ست کے ساتھ گفتگو کو سنیے بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ مولا نے کرم کیا تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جلدی سے سمٹ جائے گی بات اضافہ کے لیے دعا مانگا رسول دعا مانگا کرتے ہیں رب بے زدنی علمہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما میں جب سب مل گیا تو پھر اضافہ کیسا ہے چلے ایک اور آیت پڑھے دیتا ہوں نہیں رہ سکتا بات گفتگو کیلئے ضروری ہو گئی ہے میرے حبیب اگر تم شکر ادا کرو گا تو میں اور اضافہ کر دوں گا یعنی اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں ابھی کچھ باقی ہو اضافہ تو وہی ہو گیا جہاں کچھ باقی ہو تو یہ تصور کر لینا کہ بس سب کچھ بند ہو گیا نہیں قرآن کی آیتیں پکار رہی ہیں میرے حبیب اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ کر دوں گا اب اسے ایک لفظ پر ایک گھنٹے گفتگو ہو تو پھر بات کچھ صحیح طرح سے کھلتی ہے لیکن اس وقت جلدی میں دیکھیں اس سے جلدی نہیں ہو سکتی دو منٹ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے بڑی دولت جو عطا کی تھی میں نے شاید عرض کر دیا کہ نہیں عرض کیا پہلے کچھ مجلس میں کہ علم اصلِ عصمت جو اصلِ جوہر جو ہے عصمت کا وہ علم ہے تو سب سے پہلے رسول کو وہ عصمت عطا ہوئی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی جب عصمت عطا ہوئی تو رسول سے کہا کہ میرے حبیب شکر ادا کرو گے ہم ادافہ کریں گے شکر کیا ہے شکر یہ نہیں ہے کہ تینکیو کہہ دیا جائے شکر اب بس جلدی جلدی یہ چیزیں وصول کر لی جائے شکر یہ ہے کسی چیز کا شکر یہ ہے کہ جو دیا گیا ہے اس کا بالکل صحیح استعمال کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ بھائی یہ پیسے لے لیجے ذرا مجھے فلا چیز لا دیجے اگر آپ ان پیسوں کے بہترین استعمال سے وہ چیز لا دیں گے تو یہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے آپ نے اس کا حق ادا کر دیا اور اگر کسی نے پیسے دیئے کہ میں یہ پیسے لے کے آپ یہ پیسے لیجے لیکن یہ دیکھئے کربلا میں لے جا کے خرچ کی جائے گا آپ نے وہ پیسے سنبھال کے رکھیا اور کربلا گئے تو وہاں خرچ کی ہے تو اب اس کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں یہی خود بداتے خود شکریہ ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ کا ایک تو شکر یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں کیونکہ زبان سے جب ادا کرتے ہیں تو یہ زبان آپ کے ظرف اور ضمیر تک اطلاع پہنچاتی ہے کہ کچھ ہوا ہے جس کا شکر ادا ہو رہا ہے ناشکروں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انہیں شکر گزاری کا آغاد زبان ہی سے کروایا جائے لیکن بات ہو رہی ہے اللہ کے حبیب کی اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اضافہ کریں گے عصمت عطا ہوئی اللہ کے حبیب نے حق ادا کیا شکر کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرا نہیں تو نے عصمت کا حق ادا کر دیا ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا رہ بھی مشرکوں کافروں کے ماحول میں رہا ہے اور عصمت بھی ایسی بچا کے رکھی ہے جیسا بچانے کا حق ہے حبیب گھبرا نہیں لے شکرانے کے اس اضافے کے طور پہ میں ایک اور عصمت تجھے علی کی صورت میں عطا کیے دیتا ہوں اللہ سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ اللہ اب جو آئی تو اور شکر ادا کیا جب شکر اور بڑھا تو اللہ نے کہا چھام بھی عصمت میں اضافہ کیے دیتے ہیں سیدہ کی صورت میں عصمت عطا کر سیدہ کی صورت میں اس کے بعد خسنین کی صورت شکر بڑھتا گیا اضافہ بھی بڑھتا گیا یاد رکھیے گا جو علم میں اضافے کی دعا ہے وہ بھی یہی ہے کہ پالنے والے وہ عطا کر جس کی وجہ سے علم دنیا میں بڑھنے والا ہے عصمت بھی بڑھتی رہی علم بھی بڑھتا رہا ہے جوہر عصمت علم ہے عصمت بڑھ رہی علم بڑھ رہا رسول شکر میں کمی نہیں کرتے وہ بڑھانے میں کمی نہیں کرتا اب حسن دے دیئے اب حسین دے دیئے سلسلہ شکر بھی بڑھتا رہا اور اس میں اضافہ بھی بڑھتا رہا یعنی اضافہ اس قدر ہوا کہ اللہ نے باروے کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اللہ صلی اللہ محمد اور کہا میرے حبیب تیرا شکر دائم رہے گا اور ہمارا یہ اضافہ قائم رہے گا سلامات بابا دے بلد پڑھ دیں ملکر ایک پڑھ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد تو علم کا بنیاد تو دیکھیں سب کچھ تو قرآن میں ہے لیکن اس کے اضافے کیونکہ دنیا کو آگے بڑھنا ہے اور وہ علم کا اضافہ جب قائم آل محمد آئیں گے علم اپنے عروج پہ ہوگا لیکن جیسے ہی آئیں گے بڑے بڑے عالم سب سے پہلے آکے مولا کے قدموں میں گریں گے یاد رکھئے گا مولوی نہیں عالم آئیں گے اور عالم سے ضروری نہیں کہ مسلمان عالم آئیں گے یہ سائنٹسٹ آئیں گے مولا کے قدموں میں یہی روایات ہیں بہرحال گفتگو بہت پھیلتی جا رہی ہے مجھے سمیٹنا ہے اسے تو یاد رکھئے گا علم حاصل کیجئے علم حاصل کرتے جلے جائیے یہی آل محمد کی تی ہوئی تعلیم ہے اور یہی قرآن کا بتایا ہوا سلیقہ ہے ہر وقت دعا مانگو پروردگار علم میں اضافہ فرمان علم میں اضافہ ہو جائے تو اس علم کا استعمال یہ ہے کہ اس پہ فکر بھی کی جائے اسے سمجھا بھی جائے اس پہ غور بھی کیا جائے سلوات باباد بلند پردے بھی کرتے ہیں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جلدی سے بس یہ بھی نہ ہو کہ بات بالکل ہی رہ جائے یاد رکھیے گا جہاں علم مکمل ہوتا ہے ان کی عطاقہ اور انداز ہوتا ہے بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل نہیں رہا یا شاید یہی تو ہمارے لئے ضروری تھا ایسا نہیں کبھی کبھی وہ چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی جناب امیر کا قول ہے جب کوئی چیز کے لئے دعا مانگو اور وہ نہ ملے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے لئے بہتر نہیں تھی اس لئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مانگو اور وہ چیز ہو بھی تمہارے لئے بہتر اور اللہ تمہیں اتانہ کرے تو جب نہیں ملتا تو اس کا یہی مطلب ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک شخص آیا میرے مولا سید سجاد کے پاس چھوڑ دی بات ساری بس ایک چھوٹی سی بات سنی اور میں سمیٹ رہوں کہہ لگا مولا آپ کا بڑا ماننے والا ہوں چاہنے والا ہوں لیکن غربت بڑی ہے مولا چار سو درہم کا قردہ چڑھ چکا ہے جو لوگ ہیں وہ اب تن کر رہے ہیں قردقاہی کے لئے کہ پیسے واپس کرو پریشان ہوں جب یہ کہا تو مولا نے آنکھوں سے آسو گئے لوگ بیٹھے ہیں مولا نے کہا کہ بھائی لوگوں نے کہا یہ ابنہ رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آنکھوں میں آسو کیوں آگئے کہا کیسے نہ آسو آئے کہ ہمارا ایک چاہنے والا مصیبت میں ہے اور ہم اس کی کوئی مدد نہ کریں تو اس شخص نے کہا مولا آپ روئیے نہیں مولا میں آپ کا چاہنے والا کوئی بات نہیں کیا ہوا چار سو درمکہ کردائے اب یہ گفتگو وہاں ہوئی تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوگ اٹھے ہیں وہاں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں سب ایک سے نہیں ہوتے لو جی باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں معصوم کے بارے یہ دیکھیں معصوم کی محفل میں بیٹھنے والے رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں جیسے معصوم کی محفل میں بیٹھنے والے بھی ویسے ہی تھے سارے نہیں کچھ نہ کچھ کہنے لگے دیکھیں باتیں اتنی بڑی بڑی زمین و آسمان کی انقلاب کی کرتے ہیں ہر چیز پہ قدرت ہے یوں ہے یوں ہے مومن چار سدہ درہم کا مقلولی سے درہم ہی دے دیں وہ مومن جو تھا نا تھوڑی دیر تو یہ تانے سنتا رہا اب وہ اس کو تانے دے رہے کہ دیکھ تیرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا اس کو بھڑکا رہے چڑھا رہے جو بھی آپ اس کو جو بھی کہہ لیے میر بھائی تو نہیں ناراض ہو رہے سلامات باواد برد نہیں مزا کر رہا ہوں میں ایسی آپ کی توجہ ذرا میری طرف رحمت میں سمیٹ رہا ہوں میں نے بڑی مشکل سے ذہن کو ایک طرف لائے ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے مسائب تک پہنچ جاؤں وقت بہت ہو گیا دس بجے مجلس ختم ہونا ہوتی آج شاید دو چار منٹ زیادہ ہو جائیں گے زیادہ تفصیل نہیں پڑھوں گا کچھ بھی آکے وہ شخص روتا ہوا اندر آ گیا مولا کے پھل دوبارہ اور آکے کہا مولا پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے مولا یہ لوگ بدتمیزی بہت کر رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھ کر آپ کی تعریفیں کرتے ہیں ایسے بیٹھے رہتے ہیں جو بڑے چاہنے والے ہوں اور باہر جا کے ایسی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان پہ ہمارا اختیار ہے اور یہاں مجھے چار سو درم نہیں دے سکتے یہ اس طرح کی باتیں باہر کر رہے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے مولا نے کہا گھبراؤنے تکلیف دور ہو جائے گی بیٹھو خادم سے کہا مولا کی زندگی کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ دن بھر روزے سے ہوتے تھے رات کو عبادت کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارے معصومین کے تو روزے کی قیفیت میں تھے کہا وہ جو میری افتاری کے لیے اور سہری کے لیے روٹی ہے وہ لے کیا اب یہ دن کا وقت ہے صبح کے کچھ پہلے لمحے میں دوپہر سے پہلے کی بات سمجھ دیجئے کہ ہوگی یہ دوپہر کی بات ہوگی اور یہ بات ہو رہی ہے کہا وہ روٹی لاؤ اور خادم روٹی لے آیا وہ ایک دو روٹیاں تھیں مولا نے دونوں اٹھائیں اور اس سے کہا کہ بھائی اس وقت تو یہ ہے یہ لے جاؤ لیکن فکر نہ کرو اللہ ایسا بندوبست کر دے گا کہ انہیں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے مو خود بخود بند ہو جائیں دیکھا مولا آپ کی عطا ہے مومن تھا یہ نہیں کہا کہ مولا دو روٹیوں سے کیا کروں گا پیسے چھائیے مجھے تو چار سو دنوں نہیں یہ نہیں کہا اللہ ازمت کے لئے مولا نے دیا ہے جو دے دیا ہے ٹھیک ہے لے کے چلا رستے میں سوچتا جا رہا ہے روٹیوں سے کیسے کروں گا کام خالی روٹی ہے کیا کیا کچھ تو کھانے کے لئے بھی ہو ساتھ ایک مچھلی والا رستے میں نظر آیا مچھلی بیچ رہا تھا اب اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہاں بھی کیا لینا ہے کہا یار یہ بتاؤ پیسے تو ہے نہیں یہ ایک روٹی لے لو تو کوئی مچھلی دے دو اس نے کہا روٹی سے بھی کوئی مچھلی آتی ہے مچھلی تو مہنگی ہے اس نے کہا نہیں میرے پاس تو یہ روٹی ہے دینے کے لئے وہ ایک مچھلی علیہ دا کر چکا تھا پھینکنے کے لئے باسی ہو گئی تھی دکاندار لوگ ذرا بعض وقت ایسے بھی ہوتے سب نہیں ہوتے نجمائی اس نے یہ باتیں مشہور ہیں کچھ لوگ اس طرح کے دعو بھی لگاتے ہیں اس نے کہا کہ یہ کھاک ہے یہ مجبور ہے چلو کچھ تو آرہا ہے میں نے تو پھینکنی ہے نا اس نے کہا روٹی دے دو مچھلی لے جاؤ اس نے کہا چلو اب یہ جاتی مچھلی لے رہا تھا جس بھاؤ بیگرز کین کیا کرتا لے لی اس نے مچھلی مچھلی لے لی اس نے اب مچھلی لے کے تو چلا کہنے لگا چلو مچھلی کو پکاؤں گا کیسے اس کے لیے کوئی نمک کوئی مسہالہ کچھ چاہیے ہوگا ایک اور دکاندار تھا اس کے پاس گیا اس سے کہا بھائی ایک روٹی آرہا ہے یہ لے لے تو کچھ نمک ممک دے دے اس نے کہا بھائی صاف نمک تو نہیں مل سکتا نمک میں کہیں مٹی مٹی مل گئی ہے یہ تم لے جاؤ ساتھ چلو جو ہے دے دو دونوں روٹیاں دے نہیں وہ مچھلی لے کے اور نمک لے کے گھر آگئے گھر لاکے اب مچھلی کو صاف کرنے کا مارالہ تھا اب آج کل کا دمانہ تو تھا نہیں کہ آپ کو پیکک میں بنی بھی مل جائے مچھلی کو صاف کرنے کے لیے اس کا جو پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے دو بہترین چمکتے ہوئے موتی برامد ہوئے موتی برامد ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دم چونک گئی اور اسے فوراں مولا کا قول یاد آیا کہ مولا نے کہا تھا کہ اللہ ایسا احتمام کر دے گا کہ ان لوگوں کے موں خود بخود بند ہو جائیں گے اللہ عزمت اللہ فوراں شکر خدا آدھا کیا ابھی شکر خدا آدھا کیا تھا یا دروازے پہ دستک ہوئی باہر نکلا تو وہی مچھلی والا کھڑا کہہ رہا کہ بھائی یہ کیا روٹی دیئے تم نے اتنی سخت روٹی میں تو لے کے فس گیا ہی انہوں نے کہا پھر اب کیا چاہتے ہوئے کہ بھائی مچھلی تو میں نے پھینک نہیں تھی وہ تم رکھ لو لیکن یہ روٹی بھی رکھ لو یا ہمارے کسی کام کی نہیں تھوڑی دیر بعد وہ دوسری روٹی لے کر وہ آ گیا نمک والا پنساری ہے جو بھی دکاندار تھا اس نے کہا بھائی یہ روٹی تم ہی رکھ لو نمک بھی میں نے تمہیں دیا روٹی بھی تمہیں دی یہ روٹی میرے کسی کام کی نہیں اتنی سخت روٹی تو کوئی کھائی نہیں سکتا اتنی سخت روٹی اس نے کہا اچھا جی دونوں روٹیاں لے کر رکھ لیں سوچنے لگا کہ روٹیاں واقعی ہیں تو بڑی ساتھ اب یہ سوچ ہی رہا تھا یہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی اس نے کہا اب کون آ گیا اب جو دروازہ کھولا تو چوتھے امام کا ایک خادم کھڑا ہوا تھا اس نے کہا مولا نے کہا ہے کہ تیرا مقصد بھی پورا ہو گیا اور تیرا کام بھی مکمل ہو گیا یہ روٹیاں تمہارے کام کی نہیں ہیں لاؤ یہ روٹیاں ہمیں واپس کر دو ہماری افتاری کا وقت ہونے والا ہے سالوات باواد بلند پڑھ لیں مل کریں تو یاد رکھنا اختیار کائنات پہ تھا لیکن مشیتِ الٰہی اور اس کائنات کو دس دینے کے لیے بہترین عقل کا مظاہرہ کیا گیا اس وقت نہیں ہے میں نے شاید بیان کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹرز اسے آپریٹ کرتے ہیں انجیکشنز لگاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف برداشت کرتا ہے کیوں اس کی عقل یہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس تکلیف کی صورت میں جو فائدہ ہوگا وہ بڑا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو تکلیف نہیں تھی تکلیف بہت تھی اتنی تکلیف تھی کہ پینتیس سال آنسو نہیں خون کے آنسو روتے رہے یا سیدہ بس وہ جملے سنیں زیادہ مسائب آج نہیں پڑھوں گا کل چاہوں گا کہ کل اور پرسوں دو دن تفصیل سے مسائب ہو جائیں مولا کہ تھوڑا ذکر ہو جائے تفصیل سے آج ایک جملہ سنیں صرف یہ وہ امام ہے ہم لوگ محتاج ہیں ہم کہتے ہیں فلانا داکر نے اچھا نہیں پڑھا اور فلانے ہمیں تو ہماری رقت نہیں ہوئی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے کہ ماحول بنے روشنی کم کر دی جائے ذاکر بہت اچھا بیان کرنے والا ہو یوں ہو وہ ہو تو ہم روئیں گے لیکن یاد رکھنا جس کے ماننے والے ہو نا وہ ذاکر کو دیکھ کے نہیں روتا تھا کھانا سامنے آتا تھا تو کھانا دیکھ کے رو پڑتا پانی سامنے آتا تھا تو پانی دیکھ کے رونے لگتا بہت سی گفتگو ہے مولا کی ان میں سے بس دو جملے سنیں پہلا جملہ جا رہے تھے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا بس وہیں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا وضو کرنے والا گھبرا گیا کہہ لگا مولا کیا میں غلط وضو کر رہا ہوں یا اپنا رسول اللہ میری اصلاح فرما دیجئے روئیے نہیں کیا مجھے غلط وضو کہا نہیں تو غلط وضو نہیں کر رہا کہا مولا پھر اس قدر کیوں زور زور سے رونے لگے کہا تجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تیرے آفتابے میں جس برتن سے تو وضو کر رہا ہے نا اس میں جتنا پانی ہے نا جب میری اس پر نظر پڑی تو مجھے شام یاد آگئی جتنا پانی تجھے وضو کے لیے محسر ہے اتنا پانی میں نے لا کے اپنی پھوپی کو اس وقت دیا تھا جب سکینہ کو غسل دینا تھا ہاں ایک جملہ ہو گیا ایک جملہ اور سن لیں پوچھتے تھے لوگ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہا پڑی کبھی کربلا کا نام نہیں لیا کبھی کوفے کا نام نہیں لیا جب بھی کہا کہا شام الشام الشام شام سب سے تکلیف دے مشکل مرحلے تھے اب لوگوں نے اور اسرار کیا کہا مولا یہ بتا ہے یہ شام میں کونسی بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی تو مولا کے جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ شام کا بے سقف قید خانہ بہت تکلیف دیتا تھا بغیر چھت کا قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی تو لوگوں نے سمجھا شاید چھت نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ آتی ہوگی اس لئے مولا کو تکلیف ہوگی شاید رات کو اوس پڑتی ہوگی تو تکلیف ہوتی ہوگی بے آرامی ہوتی ہوگی تو مولا کا دوسرا قول ملا کہ نہیں نہیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب صبح ہوتی تھی پرندے اوپر سے گزرتے تھے سکینہ پرندوں کو دیکھتی تھی آکے میرے قریب کھڑی ہو جاتی تھی میرا ہاتھ علاقے کہتی تھی بھائیہ سجاد بھائیہ سجاد در آسمان کی طرف تو دیکھو میں کہتا بہتی سکینہ کیا دکھانا چاہتی ہو کہا یہ بتائیے تو صحیح یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں مجھے بتانا پڑتا کہ سکینہ یہ پرندے گھروں سے نکلے ہیں رسک کی تلاش میں جا رہے ہیں سکینہ دن بھر کچھ نہ کہتی شام کو وہ پرندے دوبارہ نظر آتے سکینہ سوال کرتی بھائیہ یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں تو سجاد کہتے سکینہ یہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں بس ایک ہی سوال پوچھتی بھائیہ کبھی میں بھی گھر واپس جاؤں گی کبھی میں بھی مدینہ جاؤں گی کبھی میں بھی اپنی مہر فاطمہ صغرہ سے ملوں گی سجاد رو کے کہتے سکینہ ہر کوئی جائے گا سکینہ تو یہی رہ جائے گی تو ایک مرتبہ کہتی بھائیہ میری بہن فاطمہ صغرہ سے کہنا اچھا ہوا تم ذات نہ آئی ارے یہ مرحلیں بڑے مشکل تھے ارے میرے چہرے کے داغ ابھی بھی درد کرتے ہیں میرے کانوں میں ابھی بھی تکلیف ہوتی ماتم حسین